اپنے ایک وشیئی سکویتہ آپ کو سنا رہا ہوں جس نے مجھے بہت پرتشتہ دلائی اور اسکویتہ کے مادہم سے آپ میرے مکسے ہندی کے کئی ان کوئیوں کو سنیں گے جن کو آپ نے اپنے پاٹھے کرم میں پڑھا ہے یا جن کو کسی نہ کسی مادہم سے سنا ہے میں نے کئی بار گیت لکھنا ہے ان مچنوں سے پوچھا کہ وہاں گیت کیسے لکھے جاتے ہیں تو انہوں نے بتائے کہ وہاں ایک کم کو سیچویسن دی جاتی ہے دیکھیں یہاں پریم کر رہے ہیں پریمی یوگل پریم پر گیت لکھئے یا کرونا کا درست سے کوئی کاروی درست سے دیش بھکتی کا درست سے دیش بھکتی کا گیت لکھئے تو وہاں سیچویسن دیکھ کر گیت لکھے جاتے ہیں تو میں نے ایک بار کلپنا کی کہ میں اگر اپنے ہندی کے کچھ کوئیوں کو ایک سیچویسن دیتا اور ان سے کہتا کہ آپ اپنی بھاشا میں اپنی شہلی میں اپنے چھنڈ میں اپنے انداز میں کبیتہ لکھئے تو وہ ہندی کے کوئی اس سیچویسن کو دیکھ کر کیسے کبیتہ ہیں لکھتے ہیں کلپنا کریں ہمارے ہندی کے آٹھ نو کوئی ایک منچ پر بیٹھے ہیں میں سیچویسن گپجی سے لے کر بال کوئی بیراغی تک ان کو میں ایک سیچویسن دیتا ہوں سیچویسن ہے ایک نوجوان لڑکی چھجے پر بیٹھی ہے اداس ہے اس کی محمدرہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بات سے دکھی ہو کر جیون سے گھبرا کر آتھ بھتیا کر رہی ہے تو اس لڑکی کو دیکھ کر اگر میں ایک ایک کبی سے پوچھتا اگر میں سب سے پہلے ہندی کے پرثم راشتھ کوئی میتریشن گپجی سے پوچھتا جنہوں نے ساکیت لکھا بھارت بھارتی لکھی وہ میتریشن جی اس لڑکے کو دیکھ کر اپنے انداز میں اپنی بھاسہ میں میتریشن جی اس لڑکے کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں اٹھالکہ پر ایک رمنی انمنی سی ہے اہو اٹھالکہ پر ایک رمنی انمنی سی ہے اہو کس ویدنا کے بھار سے سنتپت ہو دیوی کہو دیرہ دھرو سنسار میں کس کے نہیں دردن پھرے اے رام رکھشا کیجئے اب لا نبھو تلکہ ہمارے پسیس کے بڑے سکمار کومل کانت کبھی سمیترا نندن پند اتنی کومل بھاسہ میں کبھی تائیں لکھتے تھے اور ان کا وقتیت بھی اتنا ہی کومل تھا اتنی بھاسہ کومل تھی ان کی سب سے بڑی وشیستہ ہے جو جو وہ عمر میں بڑے ہوتے گئے تو ان کا سوندر یہ بڑھتا گیا یہ ویشیش بات ان کبھی میں تھی اور ان کی بھاسہ بھی اتنی جارہ مردل کومل ہوتی گئی تو کومل بھاسہ میں سمیترا نندن پند جی پرکرتی کے کبھی تے کیا لکھتے سوڑھن سوڑھ کے رضت سکھر پر چرنو تنچر سندر پرچپل سوڑھن سوڑھ کے رضت سکھر پر چرنو تنچر سندر پرچپل ان من ان من اپلک نیراوشش مک پر کومل کنتل پٹ کسپس کسپس چر یوان گھٹ چل چل کرتی نیرمل درگزل یہ روپ چپل جو دھوپ دھول اتی مون کون روپس بولو پریے بولو نا ہمارے اوج کے محاقبی دنکر اوج کی معنی میں لکھتے تو دنکر جی اس کو دیکھ کر کیا لکھتے جیسے ہمارے کا نام تھا ویسے ہی وہ قویت دنکر کی طرح آگو بلنے والے دگد حردے میں دھدک رہی اتت پرم کی جوال دگد حردے میں دھدک رہی اتت پرم کی جوالا ہمگیری کے اچھ نچوڑ پھوڑ پاتال ونو بکرالا لے دھنسوں کے نرمان تران سے گوڑ بھرو پرتھوی کی چھت پر سے مت گلو گلو امبر سے ودر سریخ اور ہمارے ہاتھ کے بہتی کسیدو کبھی ہوئے کھا کھا ہاتھ رسی آپ لوگ انہیں سب نے لگ بھگ سنا ہوا انہیں کھا کھا جی اس کو دیکھ کر گھرکو دیکھ کر کیا کہتے گوڑی بیٹھی چھت پر کودن کو تیار گوڑی بیٹھی چھت پر کودن کو تیار نیچے پککا فرس ہے بھلی کریں کرتار نیچے پککا فرس ہے بھلی کریں کرتار بھلی کریں کرتار نہ کوئی دے دے دھککا اوپر موٹی نار کی نیچے پترے ککا کہیں کا کا کھا کھا میرا ہے عریمت آگے بڑھنا ادھر کودنا میرے اوپر مت گھر پڑھنا بہت سے حاصل کبیوں کے گروہ تھے ابھی پسلے ورش ان کا دھیانت ہوا ہے ملت متھرہ کے رہنے والے تھے اور اس ان بانوے ورش کے عمر میں ان کا ندھن ہوا ہے اب تک وہ اتنے مست تھے سب سے عدد مست ویاس جی گوپار پرساز ویاس جی اس کو دیکھ کر کیا کہتے کہ چھت پر اداس کیوں بیٹھی ہے تو میرے پاس چلی آری تو جہاں کہیں بھی جائے گی جیون بھر کس ٹوٹھائے گی یاروں کے ساتھ رہے گی تو مطورہ کے پیڑے کھائے ہمارے ویرس کے بہت پرسیدکے ہوئے شامنار جی پانڈے جنہوں نے مہانا پرتاب حلدی گھاٹی ماہ کا بھی لکھا ویرس کے کبھی تھے ویرس کی بھاشا کا ویرس کے چند کا پریوک کرتے تھے ویرس کے ایک وشیسٹ بھاشا ہوتی ہے جس میں ٹکار بھنوں کا بہت پریوک ہوتا ہے پانڈے جی اس کو دیکھ کر ویرس کی بھاشا میں کیا کہتے ہیں ویرس کے چند سے چندہ ویرس کے چندہ ویرس کے چندہ سنگھنی کی ٹھان سے آنبان شان سے مان سے گمان سے تم گرو مکان سے تم ڈگر ڈگر گیرو تم ڈگر ڈگر گیرو تم ڈگر ڈگر گیرو تم ڈگر ڈگر گیرو ست رو پر مگر گیرو ہمارے نئی کرتا جو بہتی کی شد کبھی بہوانی پرساد مشرین کو آدھر سے بہوانی دادا کہتے تھے ان کی ادھوٹ شیلی تھی ان کی قویتہ سنکر کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کبھی چہرے پر مسکان آ جاتی تھی ادھوٹ شیلی تھی گدی کی شیلی تھی لیکن بہت ہی بھاوک تو ایسے ہمارے نئی قویتہ کے بہت ہی پرسید کبھی بہوانی پرساد مشرین اسے دیکھ کر اپنی شیلی میں کیا کہتے گیرو تمہیں گرنا ہے تو ضرور گیرو گیرو تمہیں گرنا ہے تو ضرور گیرو پر کچھ الگ ڈھنگ سے گیرو پر کچھ الگ ڈھنگ سے گیرو گرنے کے بھی کئی ڈھنگ ہوتے ہیں گرنے کے بھی کئی ڈھنگ ہوتے ہیں گیرو جیسے بوند گرتے کسی بادل سے اور بن جاتی ہے موتی گیرو جیسے بوند گرتے کسی بادل سے اور بن جاتی ہے موتی بہو بھی گیرو ہستے ہستے میرے دوست جیسے سیما پر گولی کھا کر سپائی گرتا ہے بہت بھی گرو ہس کے ہس کے میرے دوست جیسے سیما پر گولی کھا کر سپائی گرتا ہے صوبے کی پتیوں پر اوز کی بون جیسے گرو گرو پر ایسے مت گرو جیسے کسی کی آنکھ سے کوئی گرتا ہے گرو پر ایسے مت گرو جیسے کسی کی آنکھ سے کوئی گرتا ہے کسی گریب کی جھوپڑی پر مت گرو بدلی کی طرح گیرو پر کسی کے ہو کے گیرو کسی کے گم میں رو کے گیرو کچھ کر کے گیرو پھر چائے جی بھرکی منچوں کے اور ساہت کے پرسدھ کا بھی گیت کا نیرد جی جنہوں نے فلموں میں بھی گیت لکھے منچوں کے بھی گیت لکھے ساہت میں بھی گیت لکھے اور اب بھی تیراسی ورس کی عمر میں بھی جو منچوں پر سکریے ہیں لیخن میں سکریے ہیں ایسے ہمارے سدہ باہر کوئی گوپالداز جی نیرد وہ اپنی ایک روبائی میں کہتے تو کیا کہتے بہت بار آپ نے سنا ہوگا نیرد جی کو دیکھیں آپ یان ہو داس یان ہو داس روپسیت مسکراتی جا موت میں بھی زندگی کے پھولے کچھ کھلاتی جا جانا تو ہر ایک کو ہے ایک دن جہان سے جاد جاد میرا ایک گیت گن گناتی جا اور ہمارے ہاتھ سکے بہت پسیدہ کبھی ہیں سرند شرما جو چائر لائنوں کے کبھی جن کو کہا جاتا ہے چائر لائنوں میں کبھیتہ لکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنی بھاسہ میں کہتے ہیں ان کی اپنی بھاسہ ہے ان کی بھاسہوں میں کہتا ہوں نہ وہ رازستانی ہے نہ وہ عریانوی ہے وہ ان کے گاؤں کی بھاسہ ہے جو ان کے گاؤں میں بولی جاتی ہے ایک نئی بھاسہ کا انہوں نے ایک طرح سے پریوک کیا ہے اپنی کبھیتہوں میں عدبھت بھاسہ ہے وہ اے جی اے جی کیے کر رہی ہے اے جی کیے کر رہی ہے چھجے سے نیچے کودے ہیں چھجے سے نیچے کودے ہیں تو پہلی منجل سے کیوں کودے چوتھی پہ جا تو پہلی منجل سے کیوں کودے چوتھی پہ جا جیسے کیوں بیرو تو لگے کہ کودی تھی پرند میں ہمارے بھائی بال کو بہرہ گی جو راج نیتمی بھی رہے منتری بھی رہے سانسد بھی رہے لیکن ایک سمیں ایسا تھا میرے ساتھ کے کبھی ہیں میرے سے چار پانچ سال بڑے ہیں کبھی ایک سمیں یہ تھا ان کا سور اتنا پرکھڑ تھا اتنا مدھر اور پرکھڑ تھا کہ لوگ ایک پنکٹی پر دس دس منٹ تک تالیاں مجاتے تھے اتنا اچھا سور تھا بہرہ گی جی کا وہ کہتے تو کیا کہتے بہرہ گی جی اپنے سور میں ان دنوں کی یاد آرہی جب لال کلے میں وہ ہیرو ہوا کرتے تھے لال کلے کا کبھی سمیں میں ان کو لوگ یہ کہتے تھے ہم بہرہ گی جی کو دکھا دو تب کبھی سمیں شروع ہونے دیں گے یہ ستھی تھے بہرہ گی جی کی وہ ہوتے تو کیا کہتے ہیں گوری ہے مرون ہے گوری ہے مرون ہے تھری باتا میں ماری سب باتاں تھر سب کنجی تالو جی اتر اتر مر مرون اترو گھر کو کام سمبھالو جی مرون ہے مرون ہے مرون ہے